بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لیا ہوگا ماجون سراتی مقوی با ہے مغلز منی ہے داف جریان ہے سور تنزال کے لئے بہترین نسخہ ہے آزائی رئیسہ کے لئے بہترین ہے اور خاص طور پر سور تنزال والے جو مریض ہیں ان کے لئے بہت اچھا ریزیلٹ ہے اس کا جو اس میں عدویات ڈلیں گی وہ نوٹ کر لیں ان میں موسلی سیاہ اور موسلی سفید ہے موچرس ہے تخم اٹنگن آپ نے ڈالنا ہے دارچینی بہمن سرخ اور بہمن سفید بکڑا بیج بند مغز قدو تخم پیاز اندر جو شیری برگ پانگ تبہ شیر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک چار ماشے آپ نے ڈالنی ہے اس کے حساب سے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ کم از کم چار ماشے یہ ڈالنی ہے تالم کھانا اور سالب مصری جو ہے یہ طولہ طولہ آپ استعمال کریں گے اس نسخے میں اکر کرہا چھ ماشے اور مرواری جو ہیں سچے موتی ایک ماشا ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ہر چیز لے کے اس میں کوزہ مصری ڈالے گی جی ایک پاؤ اچھا ترکیب تیاری اس کی یہ ہے کہ مروارید کو کسی خرل میں جو ہے نا پکا خرل ہو گسنے والا نہ ہو اس میں ڈال کے ایک گھنٹہ جو ہے روح کیوڑا جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ خرل کرنا ہے اور دوسری تمام دعاؤں کو بریک پیس کے سب کو مکس کر لیں اور مصری کا قوام بنا کر ماجون تیار کر لیں یعنی یہ پوڈر بنایا ہوا ہوگا آپ نے سارا کچھ جو ہے مکس کر لینا ہے مصری کا جو آپ قوام بنائیں گے گاڑا قوام بنائیں گے جو جو ہے ماجون کے لیے تو اس میں دعائیں ملا کے اس کو آپ کا تیار ہے اس کا کھانے کا طریقہ جی ایک ایک چم میں صبح شام آہ ادھا کھلو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے جو اس کے فوائد میں نے آپ ازرات کے سامنے پیش کی ہیں مقوی باوی ہے مغلض منی ہے دعف جریان سورہ تنزال ہے اور منی پیدا بھی کرتا ہے بہترین نسخہ ہے اتنا چنجٹ کوئی نہیں ہے کچھ سے مجھتے اس میں کوئی نہیں ہے بلکل بے ضرر نسخہ ہے یہ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پا کرم کرے گا بہترین فائدہ ہوگا آپ ادرات سے اب اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کام لاجرہ نصیب فرمائے اللہ حافظ